اسلام علیکم نیا دور کے ساتھ میں ہوں منیر باجوہ میرے ساتھ موجود ہیں بکلا رہنما حامد خان صاحب خان صاحب جیسے اسلامباد ہائی کورڈ کے ججز نے خط لکھا ہے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھ چاہوں اس نے جو سب لوگ علم تھا کہ کسہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے عدلیہ کے کاموں میں داخلت کر رہی ہیں اس تاثر کو بلکل ٹھوس ایک ثبوت کے طور پر کام کے سامنے لے آئے تو کیا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں مداخلت کی اگر مداخلت ہے وہ مخصوص قسم کے فیصل لینا چاہتے ہیں اور آزادانہ فیصلوں کو روکنا چاہتے ہیں خان صاحب اسلامباد ہائی کورڈ کے ججز صرف اس مداخلت سے متاثر ہیں یا باقی بھی کوئی عدالتیں ہیں ظاہر ہے باقی بھی ساری ہیں یہ صرف اسلامباد ہائی کورڈ کی حد تک نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ تمام تر عدلیہ کے ساتھ اسی قسم کی مداخلت ہو رہی ہے دوسری عدلیہ کو بھی حمد کرنی چاہیے اور کھل کے ان کے قرطوتوں کو باہر لے کے آئے خان صاحب جو سماجی تبدیلی ہے اس تبدیلی کے لیے سماجی اور سیاسی اقدامات کے بھی کوئی ضرورت ہے اس میں ظاہر ہے ہر ایک ضرورت ہوتا خان صاحب پہلے جسس شوکت عزیز صدیقی صاحب ان کا معاملہ آیا تب بکلا خموش کیوں رہے اور ججز کے خموش رہے دیکھئے اس وقت کے مخصوص حالات تھے اور لیکن میں ان کی جورت کو اور استقامت کو رام پیش کرتا ہوں کہ جن ساڑھے پانچ سال میں کن حالات سے وہ گزرے ہیں انہوں نے صبر اور تحمل سے گزارے ہیں اور اپنے سٹینڈ پر قائم رہے اللہ میں یہ نے کامیاتی صدق آپ نے بڑی جامع باتیں کہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں لاہور ہائی کورڈ بار اسوسییشن کو اپنا تاریخی کردار ادا کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری دوسری کچھ بار اسوسییشن وہ اپنا مناسب کردار ادا نہیں کر رہی تو ان حالات میں آپ کو سارے ملک میں ایک لیڈرشپ لینی پڑے گی کیونکہ ملک ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے جس کی اس سے بہتر اکاسی نہیں ہو سکتی جو کہ کل چھے جیجز کے لیٹر سے آپ ساری قوم کی سامنے آئی میرے نزید یہ وہ ایونٹ ہے جو پاکستان کے عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے جس میں کہ جس بارے میں عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری اسٹیبشمنٹ اور ہماری انٹیلیس ایجنسیز ریڈیشل ورک میں انٹرپیئر کرتی ہیں اور اپنے مرضی کے فیصلے کرانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا پہلا ایکسپوجر جو ہوا ہے کھل کے وہ شاکر صدیقی صاحب کے کیش میں ہوا ہے اور اسی کو آگے میں جاتے ہوئے انہوں نے بھی اس کا بھی ریفرنس دیتے ہوئے کہ آپ نے وہاں درست فیصلہ کیا لیکن آگے کا رستہ بھی تو بتائیں کیونکہ یہ معاملہ وہاں ختم نہیں ہو گیا جو شاکر صدیقی صاحب کے ساتھ دوزار اٹھارہ میں ہوا ہے یہ ایک آنگوئنگ سلسلہ ہے جوڈیشل پروسس کے ساتھ انٹرپیئرنس جو کر رہے ہیں یہ انٹرپیئرنس ایجنسیز والے یہ معاملہ وہاں تک نہیں بلکہ دن بدن یہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس لیے اس لیٹر نے ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک عدالتی تاریخ میں ایک بہت اہم کردار ادا کرنا ہے لہذا پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں میں ہم سب ان چھے جیجز کو سلوٹ کرتے ہیں ان کی جرت کو ان کی حمد کو انہوں نے پہلی دفعہ ایک ہائی کورٹ تکیب مکمل ہائی کورٹ نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ ہمارے کام میں کھلا کھلا یہ انٹرپیئرنس ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ انٹرپیئر کر رہی ہے اپنے مقصد کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اور اپنی مرضی کے فیصلے جو ان کو ناپسند ہیں ان کو روپنے کے لیے لہذا پہلی بات تو اس کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس کا کردار بڑا سخت متنازعہ ہوا ہے اس خط کے ساتھ کیونکہ یہ بارہا ان کے نوٹس میں لائے گیا ان ججز میں کیا ہو رہا ہے کیا ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جو سبارڈیٹ کورٹ کے ججز جو ہے جیسے انڈسٹرک ججز کا بھی اسے حوالہ دیا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے ان کو پروٹیکشن نہیں دی جا رہی ہے تو اس لیے ان کا جو اس معاملے میں رول ہے وہ قابل قدر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ انٹیلیگنس ایزنسیز جو ہیں یہ کیوں اس میں انٹرفیر کرتی ہیں کیا کام ہے ان کا ججز کے ساتھ کیوں وہ ججز کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنے کی کوشش کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ مقصود فیصلے لینے کی کوشش ہے اور جو انڈیپیننٹ فیصلے ہیں ان کے رسے روکنے کی کوشش ہے اس لیے اس میں ہماری سب کی یہ سارے پاکستان کی مطالبہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں جوڈیشن کمیشن مقرر ہونا چاہیے اور ہم چیف جسٹس اف پاکستان سے اتوقع کرتے ہیں کہ آپ سیڈنگ جیجز اف سپریم کورٹ کا جوڈیشن کمیشن بنائیں گے اور وہ اس ان شقایات میں انکواری کر کے اور سٹیپس لیے جائیں گے جس سے کہ پاکستان نے دیپیننٹس اف جوڈیشنی عدلیہ کے آزادی کے ساتھ جس طرح سے کھنوار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو پھر پھر رکھا جائے اور جو انٹیلیس ایجنسیز کے لوگ اس کام میں ملوث ہیں ان سب کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور اس حوالے سے جو ہے ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس اف پاکستان اپنا مناسب رول ادا کریں کیونکہ اس خص سے ایک چیز بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ شقایات تقیبن ایک سال قبل مئی دو ہزار تئیس کو ان ججز نے اس وقت کے چیف جسٹس اور اس وقت کے سینر جو آج چیف جسٹس ہے ان کے نوڈس میں لے کے آئے تھے اور یہ تعدیح کے سامنے جواب دے ہوگے دونوں چیف جسٹس کہ ان شقایات پر آپ نے کیا ایکشن لیا ابھی تک تو بظاہر پشلے دس مہینے گزر لینے کوئی ایکشن نظر نہیں آرہا ہے جسے حالات دل بدل بگڑے ہیں جن کا انہوں نے اپنے خط میں اظہار کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ برساپ اور لاہور ہائی کوئر وارس ایسیشنز کے جتنے الیکٹر نمائنگان ہیں ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری سوکھان پڑی ہے کہ ملک میں سارے وفلا کوئی کٹھا کیا جائے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے پوری طرح سے ہمیں آئین کو بچانے کے لیے عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے اور ملک میں رول آف لال آنے کے لیے یہ جدو جھوٹ کرنی پڑے گی اتنا اتہا اتنا اتہا اتنا اتہا سب دوسرے کا بیٹی آجھا جی یہ